بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرامر اکلا فرائے کے ساتھ میں مفتخار کا آدمی صدر آصف علیدداری نے مسلم لیگ نون کی حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور یہ کہہ کر بجا دی ہے کہ نون لیگ سے حکومت نہیں چل رہی اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ کومن نے کمرشل ذریعی اور بڑے سارفین کے لیے بجلی قیمت بڑھانے کی مرضوری دے دی ہے کمرشل سارفین کے لیے بجلی کی بنیادی قیمت میں آٹھ روپے چار پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا اس کے ڈیٹیل بھی آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ کشاور میں انٹریلیجنس بیس آپریشن میں سی ٹی ڈی کے دو آفسر اور پاک فوج کے دو جوانوں کی جہادت ہو گئی ہے جس کے بعد آپریشن عزمی سے کام فوری طور پر شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کے خد و خالت ہے کر لیے گے اس کی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے حکومت نے کی پی کے میں دہشتگردوں کی کاروائیوں کو کی پی کے حکومت کی ناکامی قرار دے دیا ہے اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ میڈیا ہاؤسز کو غیر کرونی طور پر ڈائی ارب روپے کے اشتہارات دینے کا الزام انٹی کریپشن نے پرویدلائی کو ایک بار پھر ریڈار پر لے لیا ہے عمران خان کے خلاف عدد نکاح کیس کی آج دوبارہ سمات میں ہنگامہ خیزی کا امکان ہے اس معاملے میں کل خاور منیکہ نے دو درخواستیں فائل کی دی خاور منیکہ کی ایک درخواست جو ہے اسے بلو دی بیلٹ سبر کیا جا رہا ہے اور ذرائع کہتے ہیں کہ خاور منیکہ جنہیں ایک بار پہلے عدالت کے ہاتھے میں پھینٹی پڑی تھی آج پھر انہیں پھینٹی پڑ سکتی ہے تحریک انصاف کے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک بار پھر خاور منیکہ کو پھینٹی لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں اس علاوہ عمران خان اور بوشہ بیوی کو عدد کیس میں سزا سنانے والے جج کی ترقی پر تحریک انصاف سراپا احتجاج ہے اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ جج قدرت اللہ نے عمران خان کو سزا سنائی تھی تو انعام کے طور پر انہیں ترقی مل گئی ہے تو اس کی آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے کہ اصل معاملہ کیا ہے اس کے علاوہ ٹی وی انکر آئیشہ جہازیب جنہیں ان کے شور نے کل تشدد کا نشانہ بنایا تھا ان کے اوپر تشدد کی جو وجہ ہے وہ سامنے آگئی ہے یہ وجہ کیا نکلی یہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ ان کے شور کو جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے رات انہوں نے حوالات میں گزاری ہے لیکن کل رات ایک اور واقعہ اسی طرح کا پیش ہے لاہور کے علاقے کانہ میں مسلح افراد نے ہاتھ گلز کالج پہ اٹیک کر دیا اور کالج کی خاتون پرنسپل کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے اس پر بات کریں گے سب سے پہلے آپ کو بڑی خبر جو ہے وہ سننی اتحاد کانسل کو محسوس نشستوں کے حوالے سے کہ وہ ملیں گی یا نہیں ملیں گی سپریم کورٹ کے جانب سے اس حوالے سے آج فیصلہ سنائے جانے کا امکان ہے فیصلہ عدالت نے محفوظ کا رکھا تھا کالے سے فل کورٹ بھی بیٹھی اور انہیں باہمی مشابرت کا عمل بھی مکمل کیا لیکن آج صبح تک سپریم کورٹ کی کاؤز لسٹ میں اس کیس کے حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ نہیں تو اب اس حوالے میں تھوڑا سا ابحام پائے جاتا ہے کہ یہ فیصلہ آج بھی آ سکتا ہے یا پھر یہ فیصلہ کل کسی پر سنایا جا سکتا ہے جو ذرائع ہے وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ چونکہ کر لیا گیا ہے امکان یہ کہ آج یہ فیصلہ کسی پر سنا دیا جائے گا گزشتہ روز تیرہ رکنی فل کورٹ میں تمام ججز شریک ہوئے تھے اور کل ہی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ عمران خان کا سامنے آیا جس میں انہوں نے جسس قاضی فائز عیسیٰ کو اپنے مقدمات سے الگ ہونے کا کہا ہے تو اس کے بعد جو تذریعہ نگاہ رہا ہے وہ یہ تانے بانے ملانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ایسا مقدمہ جس میں آ فیصلے کی دور جسس قاضی فائز عیسیٰ کے ہاتھ میں ہے یعنی تحریک انصاف کے مقدر کا فیصلہ جسس قاضی فائز اور ان کی کوڑنے کرنا ہے لیکن فیصلے سے چند گھنٹے قبل اسی کے اوپر اگر سوال اٹھایا جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ کہ نہیں کہیں فیصلہ لیک ہو چکا ہے میری کوئی انفرمیشن نہیں ہے جو مجھے لگتا ہے کہ فیصلے کی ظاہر تیرہ جج بیٹھے تھے اور تیرہ کے تیرہ جج ہم خیال نہیں ہیں ان میں آہ دو تین قسم کے جج ہیں ایک وہ جو کہ آئین اور قانون کی بالہ دستی کے لیے بڑے آہ یعنی انہوں نے پرچم اس کا اٹھایا ہوا دوسرے وہ جو تحریک انصاف کو فیور کرنا چاہتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جو اس سے پہلے سپری پورٹ نے فیصلہ دیا تھا اسی کو آہ برقرار رہنا چاہیے اور آہ جو مخصوم نشستے دی جا چکی ہے آہ وہ تقسیم ویسی رہنے چاہیے کیونکہ اس پر دو ادارے پہلے فیصلہ دے چکے ہیں جن میں الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ شامل ہے تو یہ تین قسم کی رائے رکھنے والے ججز جس اجلاس میں شریک ہوں اور اس اجلاس میں کوئی فیصلہ ہو چکا ہو تو پھر اس فیصلے کا چوبیس سکنڈے پہلے باہر آنا سارجز امکان نہیں ہے تو غالب امکان یہ ہے کہ کوئی آہ بھونڈ اڑتا ہوا گیا ہو اور جا کے اڈیالہ میں کسی کے کان میں سرگوشی کر کے آ گیا ہو کہ فیصلہ جناب تو ہڑے خلاف آ رہے ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ میں پہلے ہی ادم اعتماد کا اظہار کر دوں کیونکہ اس سے پہلے آہ وہی صاحب جو ہے جو اڈیالہ کے قیدی نمبر آٹھ سو چار قلاتے ہیں عمران خان صاحب وہ چیف جسٹس پر اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں بڑی ہسی ہوشی وہ گئے تھے سپریم کورٹ جب نیب تر عمیم کا کیس چل رہا تھا اس میں وہ پیش ہوئے ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا گیا تو جب عمران خان صاحب پہلی بار پیش ہوئے تھے تو انہیں بولنے کا موقع نہیں دیا گیا تھا وہ گھنٹوں بیٹے رہے اس کے باوجود انہوں نے چیف جسٹس پر ادم اعتماد کا اظہار نہیں کیا دوسری بار جب وہ گئے تو انہیں بولنے کا موقع ملا یہ الگ بات ہے کہ عمران خان کا جادو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پر نہیں چلا آہ تو اس وقت بھی انہوں نے چیف جسٹس کے اوپر ادم اعتماد کا اظہار نہیں کیا تھا لیکن کل اچانک انہوں نے جو جواب جمع کر آیا اس میں انہوں نے چیف جسٹس پر ادم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے اس لیے اطمام میں حجت کر دیا کہ انہیں پتا ہے کہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں آ رہا تو یہ میرا اپنا ایک اندازہ اور تجزیہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ عمران خان صاحب نے کیوں چیف جسس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے آہ کیونکہ کئی نہ کئی سے ان کو یا ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ فیصلہ ان کے خلاف آنا اگر کوئی انفرمیشن نہیں ان کے تک گئی کیونکہ میں کسی فاضل درج پر الزام نہیں لگا سکتا کہ انہوں نے فیصلہ لیگ کیا ہے کیونکہ میرے پاس اس حوالے سے کوئی معلومات نہیں لیکن امکان ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ یہ اطلاع ان تک کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ گئی ہوگی یہ فیصلہ آج سنایا جائے گا یا نہیں سنایا جائے گا اس کے چانسز بھی ففٹی ففٹی ہیں کیونکہ ابھی تک کاؤز لسٹ میں آہ اس کا ذکر نہیں ہے ایک اور بڑی خبر جو آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے ہے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ نون لگ سے حکومت نہیں چل رہی عمران خان صاحب بھی یہ فرماتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت چلا رہی ہے تو کیا ذرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ پر یہ الزام آئید کر رہے ہیں کہ ان سے حکومت نہیں چل رہی کیونکہ مقاول عمران خان حکومت تو اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے یا پھر عمران خان صاحب کی اسیسمنٹ غلط ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے نہیں ہے کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بہتر تعلقات بھی چاہتے ہیں وہ ان سے نئے الیکشن کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں بلکہ ان سے کہہ رہے ہیں حکومت سانو دے دیو ویسے تو یہ ایک بڑی الارمنگ سی بات ہے خطرے کی بات ہے دو اتحادیوں میں سے ایک جو ہے وہ اپنے اتحادی پر اس حوالے سے تنقید کرے تو پیزمت پارٹی کا حال یہ ہے کہ وزدی بھی نہیں تھے نزدی بھی نہیں یعنی نہ حکومت میں کوئی اہم ذمہ داری لینی ہے نہ حکومتی کاموں کے اوپر اعتماد کا اظہار کرنا ہے بلکہ ان کے اوپر تنقید کرنا ہے دباؤ ڈالنا ہے تاکہ وہ اپنا حصہ جو ہے وہ حاصل کر سکے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آج پیزم پارٹی نون لکھا اگر ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو مسلمی نون کی حکومت جو ہے وہ اگلے ہی لمحے گر جائے گی لیکن زرداری صاحب سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اگر حکومت گری تو وہ دوبارہ حکومت میں نہیں ہوں گے بلکہ جیل میں ہوں گے اور اس بار جیل برداشت کرنا کوئی آسان کاملے کوئی زرداری صاحب بیمار بھی ہیں ان کو پارکنسن کی بیماری بھی ہے اور اس حالت میں بھی اس ملک کے صدر ہے جس طرح جو بائیڈن ہے تو پاکستان اور امریکہ کے دونوں صدر جو ہے وہ ایک ہی قسم کی بیماری یعنی پارکنسن میں مبتلا ہیں تو اب زرداری صاحب سے بہتر آہ کوئی نہیں جانتا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جنہوں نے ان کو حکومت میں بٹھا رکھا ہے اور اگر وہ اس طرح کی کوئی حرکت کریں گے جس سے حکومت ٹاپل ہو جائے تو پھر ان کو بھی بادہ شکنی کی ویسی صدا ملے گی جیسی جورجی پویدلائی کو مل رہی ہے جیسی عمران خان صاحب کو مل رہی ہے تو زرداری صاحب صرف بڑھ کے مارے ہیں وہ بھی اپنے کارکنوں کو مطمئن کرنے کے لیے وہ اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ اس بہو کے لچن نہیں گھر بسانے کے تو وہ یہی پی ٹی اے نے اس پر خوش ہونا ہے خوش ہو لے زرداری صاحب یہ کہتے ہے کہ ہم حکومت بنانا اور گرانا جانتے ہیں اور یہ بات درست بھی ہے کیونکہ یہ کام وہ کیلے نہیں کرتے نہ کبھی انہوں نے کیلے کام کیا ہے اس کام کے لیے انہیں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد مجسر رہی ہے تو کیا اس بار بھی انہیں اسی قسم کی کوئی مدد مجسر ہے جس کی بنیاد پر وہ حکومت گرانے کے دعوے کر رہے ہیں تو اس کا جواب زرداری صاحب سے کارکنان ان سے گلے شکوے کر رہے تھے کہ ساڑے کامری ہندے نون لیگ والے ہمیں لفٹ نہیں کراتے ٹکٹ ہولڈر بھی شکاید کر رہے تھے جو ہار گئے ہیں الیکشن وہ بھی کہہ رہے تھے کہ سانو کچھ نہیں ملدا بھی ہے تو پھر زرداری صاحب اور کیا کہتے آہ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں حکومتیں بنانی ہو گرانی بھی آتی ہے ان سے کام نہیں ہو رہا اس کے علاوہ خبر یہ کہ عمران خانو اور بوشہ بی کو اجدد کیس میں سزا سنانے والے جج قدرت اللہ کو ترقی مل گئی ہے تحریکن صاحب اس کو بہت آہ ہائیلیٹ کر رہی ہے کہ ایک جج کو بڑا ہی نام ملا ہے چونکہ اس نے عمران خان کو سزا سنائی تھی تو اس کی حقیقت جان دے کہ کیا صرف جج قدرت اللہ کو ہی ترقی ملی ہے یا یہ معاملہ کوئی اور ہے اسلام الرائی کوڈ نے جو نوٹیفکیشن جاری کیا ہے اس کے مطابق پانچ سینئر سیول ججز کو ترقی دی گئی ہے اور ان سینئر ججز کو ترقی دے کر ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن جج تہینات کر دیا گیا ہے جن میں ایک نام جج قدرت اللہ کا بھی ہے جنہوں نے عمران خان اور گوشہ بیوی کو سزا سنائی تھی ان کے علاوہ ترقی پانے والوں میں سینئر سیول جج عامر عزیز نصر من اللہ محمد شبیر قدرت اللہ اور مجاہد رحیم شامل ہیں تو یہ قدرت اللہ کے علاوہ چار جج اور بھی ہے جنہیں آہ گریڈ انی سے بیس میں پروموٹ کیا گیا ہے تو یہ وہ چار جج قدرت اللہ کے علاوہ ایسے جج ہے جن کے پاس عمران خان کا کوئی بھی کیس نہیں آیا بداہر بلکل میرنٹ کا کیس ہے اور چونکہ آہ سامیہ خالی تھی ججوں کی پروموشن ہوئی ہے جج ایلیویٹ ہو رہے ہیں تو جو جگہ بھی خالی ہوتی اس کے جگہ پر سینئر موس ججز کو لگایا جاتا ہے اور سینئر موس ججز ہی اہم کیس سنتے ہیں تو قدرت اللہ جو ہیں وہ ایک سینئر چاہیے ہیں تو ان کی پروموشن جو ہے یوں تھی تو ان کو پرموٹ کر دیا گیا ہے سابق وزر اللہ پنجاب پرویز اللہ ایک بار پھر انٹی کریپشن کے ریڈار پر آ گیا ہے انٹی کریپشن پنجاب نے پرویز اللہ کو پندرہ جولائی کو صبح گیارہ بجے دوبارہ طلب کر لیا ہے ان کو جو نوٹس جاری کیا گیا ہے وہ پرویز اللہ کو محصول کرا دیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پرویز اللہ تفتیش کے لیے انٹی کریپشن لاہور کے سامنے پیش ہوں ان پر الزام یہ کہ انہوں نے میڈیا ہاؤنس کو اشتہارات کی مد میں دو اشاریہ چار بلین یعنی تقریباً ڈھائی اردو روپے جاری کیے تو اس حوالے سے آہ ان کے اوپر الزام یہ کہ یہ رقم انہوں نے غیر قرونی طور پر جاری کی ہے انٹی کریپشن حقام کے مطابق پرویز اللہ کے پیشنا ہونے پر ان کے خلاف یک طرفہ طور پر کاروائی عمل میں لائی جائے گی آہ پرویز اللہی جو ہے وہ انٹی کریپشن کے مختلف مقدمات میں زمارت ملنے پر اکیس مئی کو جیل سے رہا ہوئے تھے آہ ان نے لگل ٹیم سے مشاورت شروع کر دیا ہے اس کے لئے پرویز اللہی کو چند روز قبل آہ لہور کی عدالت نے بیرونر ملک جانے کی اجازت دی دی تھی ان کا نام ای سی ال میں شامل تھا تو وہ نکال دیا گیا تو اب لگتا ہی ہو کہ انہیں آہ بیرونر ملک جانے سے روکنے کے لیے ان کے حوالے سے جو ہے دوبارہ انکوائریاں کھول دی گئی ہیں ایک افصول سرا کبر پشاور کے علاقے حسن خیل سے ہے آہ جہاں پر انتہائی مطلوب دہشتگرد کی اطلاع پر انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا گیا آج اور سی ٹی ڈی کے ہلکاروں نے جوائنٹ آپریشن کیا تو جوائنٹ آپریشن جو ہے وہ دہشتگرد کمانڈر عبدالرحیم کی تلاش میں کیا گیا جس کی انفرمیشن تھی آہ اس کے سر پہ تقریباً چھے ملین کی رقم مقرر ہے آئیس پی آر کے مطابق دہشتگرد کمانڈر عبدالرحیم سبیت تین دہشتگرد مارے گئے جبکہ چار جوان اس میں شہید ہوئے جن میں سوابی کی چوبیس سالہ سپاہی محمد ادری سکوارڈ کے چونتیس سالہ سپاہی بادام گل سی ٹی ڈی کے سب اسپیکٹر تاج میر شاہ اور اے ایس ای محمد اکرم بھی شامل ہے آئیس پی آر کے مطابق دہشتگرد کمانڈر عبدالرحیم کیپٹن حسین جانگیر اور حوالدار شفیق اللہ پر چھبیس مئی کو حملے میں ملوث تھا تو یہ پیدر پہ جو ہے وہ فوجی الکاروں پر حملے اور ان کی شہادتوں کے واقعات سامنے آ رہے ہیں جس کے بعد وفاقی کمر نے آپریشن عظم استحقام سے متعلق حتمی حکمت حملی تیار کر لیا ہے اور آہ ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے کابینہ ارکان کو آپریشن کی وجہات اور دائرہ کار پر اعتماد میں لے لیا جس کے مطابق آہ سب سے پہلے نیشنل ڈائلاغ ہوں گے جس کے بعد آہ تیس فیصد آپریشنل ایکٹیوٹی ہوگی اور ستر فیصد آہ ایکٹیوٹی ڈائلاغ اور دیگر اقدامات کے حوالے سے ہوگی آہ ذرائع کے مطابق آہ خیبر پہتون حکومت کی ناکامی کے بعد دہشتگرد کلیر کیے گئے علاقوں میں واپس آگئے ہیں سکورٹی فورس نے بے پراہ قربانیوں سے علاقے کلیر کروا کر سبائی حکومتوں کے حوالے کیے تھے اور سبائی حکومتیں کلیر کے یہ علاقوں کو دہشتگردوں سے محفوظ نہیں رکھ سکیں تو یہ آہ کل کبینہ میں پرائیم ایسٹر نے آہ ان خیالات کا اظہار کیا ہے تو اگلی خبر بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے حکومت نے کمرشل ذریعی اور بڑے سارفین کے لیے بجلی کی بنیادی قیمت میں آٹھ روپے چار پیسے اضافہ کیا گیا ہے جولائی سے کمرشل سارفین کا فی یونٹ قیمت ستتر روپے پندرہ پیسے تک پہنچ جائے گی ذریعی سارفین کے بنیادی ٹیرف میں فی یونٹ چھ روپے باسٹھ پیسے اضافہ منظور کیا گیا جس کے بعد جولائی سے ذریعی سارفین کا فی یونٹ ٹیرف چھالیس روپے اٹھانوے پیسے تک ہو جائے گا اس کے علاوہ جو بڑے سارفین ہیں جنرل سارفیسز ان کے لیے بجلی کا فی یونٹ چھ روپے اٹھانوے پیسے بڑا دیا گیا ہے اور ان کے لیے فی یونٹ اکسٹھ روپے تین پیسے کا ہو جائے گا جو پبلک سیکٹر ہے اس کے فی یونٹ ٹیرف میں پانچ روپے اکاون پیسے اضافہ کی منظوری دی گئی ہے ان کا بھی جولائی سے فی یونٹ ٹیرف ان سٹھ روپے چھانوے پیسے تک پہنچ جائے گا آہ سردی سارفین کے لیے بجلی کا ٹیرف جو موجودہ ہے وہ برقرار رکھنے کی منظوری دی گئی ہے اب بات کرتے ہیں معروف انکر آئیشہ جہازیب جنہیں ان کے شوہر نے مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ برایا ہے جس کے بعد انہوں نے پولیس کو درخواست دی ان کے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کو لاہور کی کینٹ کچیری میں پیش کر کے دو روزہ ریمان حاصل کر لیا گیا ہے آئیشہ جہازیب نے انکشاف کیا کہ ان کے شوہر کی جانب سے تشدد کرنے کی ایک وجہ ان کے شوہر کا خفیہ نکاح ہے جس پر اطراز اٹھانا ان کو پسند نہیں ہے تو یہ ایک منیادی وجہ سامنے آئی ہے کہ آئیشہ جہازیب کے موجودہ شوہر حارس نے خفیہ طور پر کوئی اور شادی کر رہی کی ہے جس پر آئیشہ جہازیب اطراز کر رہی تھی یا ان سے جاننے کی کوشش کر رہی تھی تو اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی اہلیہ کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے آئیشہ جہازیب کے مطابق ان کے شوہر ان پر تین چار بار پہلے بھی تشدد کر چکے ہیں اس واقعے کے بعد انہوں نے گفتگو کرتے ہو بتایا کہ ان کے شوہر تنگ نظر انسان ہے وہ شک بھی کرتے ہیں اور گالم گلوچ بھی کرتے ہیں اس سارے عمل کو وہ برداشت کرتی رہی لیکن جب انہیں پتا چلا کہ ان کے شوہر کی ایک اور خفیہ نکاح حوالات کرنے شروع کیا جس کے بعد انہوں نے رد عمل کے طور پر ان کو مارا پیٹا ہے اس کے لئے لاہور کے علاقے کانہ میں ناملو مسلح فراد نے گلز کالج پر حملہ کر دیا ملزمان نے کالج کی پرنسپر اور خواتین عمل سمیت کئی افراد کو تشدد کا نشانہ بنایا ملزمان جو ہے وہ ڈنڈو سوٹو سے لے تھے مرد سٹاف نے خواتین کو بچانے کوش کی تو انہیں بھی مارا گیا آہ اس کے علاوہ واقعے کی ویڈیو بنانے والی سٹاف سے موائل چین لیا گیا جو اس واقعے کی رپورٹنگ کی گئی ہے اس کے مطابق تشدد کا واقعہ طالبات سے بقایجات طلب کرنے کی وجہ سے پیش آیا ہے پرنسپر ڈاکٹر سانیہ جنیت شدد کا نشانہ بنایا گیا انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ حملہ آور پتنر پندرہ لاکھ نگدی زیورات اور موبائل فون لے ہوڑے ہیں کانا پولیس نے کالج پرنسپر سانیہ سادت کے بیان پر مقدمہ درج کر لیا ہے اور مقدمے میں سات نامعلوم افراد اور چند طالبات کو نامزد کر دیا گیا تھا اس کے لئے واقعی حکومت کے جانب سے بجٹ دو دار چوبیس میں طرحوں میں پچیس اضافے کے اعلان کے بعد سرکاری ملازمین کی طرحوں میں اضافے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے اس کا اطلاق جکم جولائی سے ہوگا نوٹیفکیشن کے مطابق گریٹ ایک سے سولہ تک کے ملازمین کی طرحوں میں پچیس فیصد اضافہ کیا گیا ہے اور گریٹ سترہ سے بائیس تک کے ملازمین کی طرحوں میں بیس فیصد اضافہ کیا گیا ہے اور یہ تمام جو اضافے ہیں یہ اکم جولائی سے اپلی کیبل ہوں گے ایک اور ناوشگوار واقعہ کل اڈیالا جیل کے باہر پیش آیا ہے جہاں پر پولیس نے صافیوں کو تصدد کر نشانہ بنایا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت کی کوریش کے لیے جانے والے صافیوں کے ساتھ اڈیالا جیل پولیس نے بتمیزی اور ہاتھا پائی کی آہ شدید بارش کا موسم تھا لیکن پولیس نے صافیوں کو دھکے مار کر گیٹ سے باہر نکال دیا صافی اور پولیس کے درمیان تنازے نے اس وقت جنم لیا جب بعض صافی اڈیالا جیل کے باہر کھڑے بارش کی فوٹیج بنا رہے تھے کہ پولیس نے انہیں فوٹیج بنانے سے روک دیا ایلیٹ فورس کے الکاروں نے صافیوں کے ساتھ بتتمیزی کی کی کیمرے اور موبائل چھینے کوشش کی اور انہیں دھکے مارے آہ یہ واقعہ جو ہے وہ گیٹ نمبر پانچ پر پیش آیا جو اڈیالا جیل میں کوریش کے لیے صافی آہ وہاں موجود تھے ان کو آہ بارش میں بھیگنے کے لیے آہ باہر نکال دیا گیا تو کوئی صافی جو ہے وہ بارش کی وجہ سے بیمار بھی پڑ گئے ہیں اور اس پر احتجاج بھی کر رہے ہیں ایک بڑا اہم کیس آج جس کی سماعت ہے وہ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل کال ادم قرار دینے کے خلاف ترخواس کی سماعت ہے سویلین کے پانچ رکنی بینچ نے تائیس اکتوبر کو سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کو غیرہ نہیں قرار دیا تھا جسس اجاد علیسل کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ نے چار ایک کی ایک سریعت سیف ایسا سنایا تھا فیصلے میں کہا گیا تھا کہ نو مئی کے واقعات ملوث ایک سو تین افراد کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہو سکے گا اس کے علاوہ ایک اور چھے رکنی بینچ بن گیا جس نے آٹھ جلائی کو اس کیس کی سماعت کی اس سماعت کا بھی تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے جس میں کہا گیا کہ زیر خراست ملزمان کے اہل خانہ نے ملاقاتیں نہ ہونے کی شکایت کی ہے عدالت کو بتایا گیا کہ ملزمان کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے اٹارنی جنرل نے یقین دلایا ہے کہ ملزمان سے اہل خانہ کی ملاقات کرائی جائے گی سبری کور نے اپنے حکم نامے میں بتایا کہ آہ جواد ایس خواجہ کے وکیل خواجہ احمد حسین نے کہا ہے کہ ان کو بینچ پر کوئی اعتراض نہیں ہے لاہور ایک اور بار اور بار اسوسیشن اس کیس میں آہ فریق ہیں دو ججز نے ان سے اختلاف کیا تھا تو ان کو فریق بنانے پر جن جو جو نے اختلاف کیا ان میں جسٹس شاہد وحید اور جسٹس شاہد بلال ان کے اختلافی نوٹ بھی تحریح حکم نامے میں شامل ہیں مگر ہائی کورٹ بار اور بار اسوسیشن کو فریق بنانے کی درخواست منظور کر لی گئی ہے یہ دو پانچ سے فیصلہ آیا تھا تو کیس کی جو سماعت ہے وہ آج ہو رہی ہے سلام بار رائی کورٹ کے جج جسٹس تارک محمود جنگیری کو تعلیمی اثنات کی تصدیق تک کام سے روکنے درخواست پر بھی یہاں سماعت ہو رہی ہے کل جسٹرار نے اس درخواست پر اعتراض لگا دیا تھا میاں دعوت کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی لیکن پھر جسٹرار نے اعتراض میں یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے تو چیف جسٹس آج اس کی سماعت کرنے جا رہے ہیں اس علاوہ خاجہ آصف اور عصد کیسری قومی سملی میں کل لڑائی ہوئی کل بڑا دلچسپ منظر قومی سملی میں دیکھنے میں آیا جس میں حکومت کی جانب سے اعتراض کیا گیا کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو ان کے سپیکر جو ہے آہ وہ مسلمی نون کے رہنماؤں کو تقریر نہیں کرنے دیتے تھے تو وہ عصد کیسے کھڑے ہو گئے انہوں نے اعتراض کیا اور انہوں نے کہا میاں صاحب آٹھ اٹھ گھنٹے تقریر کردے سے اسی قدیمی روکیا پھر یہ تقریر ہم لائیو دکھاتے تھے یہ آہ یہ لائیو نہیں دکھاتے یہ انہیں ریکارڈ دیتے ہیں پورا ریکارڈ نکالے جس میں میاں صاحب جو ہے نا آٹھ آٹھ گھنٹے تقریر کرتے تھے آٹھ آٹھ گھنٹے آٹھ آٹھ گھنٹے تقریر کرتے تھی دو دو دن تقریر ہوتی تھی میاں صاحب لائیو تقریر کرتی تھی ابھی تو کمرے بن ہیں کوئی لائیو ہمارا نہیں چلتا تو یہ بڑے خوشگوار محول میں آپس میں ان کی گفتگو جاری تھی آہ کہ خواجہ عاصف صاحب بھی کھڑے ہو گئے اور پھر خواجہ عاصف نے حصد کیسر کی جنگ کر دھلائی کر دی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو حصد کیسر صاحب ہے یہ اپوشن کو اس وقت بولنے کا موقع دیتے تھے جب آہ انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ آج عمران خان نے قومی سمبلی میں نہیں آنا یا وہ بقیدہ اپوشن کو بلا کر پوچھتے تھے کہ اگر آپ نے تقریر کرنی ہے تو پھر میں عمران خان کو منع کر دیتا تو قومی سمبلی میں نہ آئے کیونکہ وہ اپوشن کی تقریریں سننا نہیں چاہتا تو انہوں نے خاص سے لتے لئے حصد کیسر صاحب کے اور حصد کیسر کو انہوں نے بقاعدہ میسنا قرار دے دیا اس سے پہلے آپ کو یاروکہ صلو اللہ مستیحیل نے بھی آہ خواجہ عاصف کے بارے میں کچھ اسی قسم کے الفاظ استعمال کیے تھے اور بعد میں صلو اللہ مستیحیل جو ہے وہ ایک قائمہ کمیٹی کے سربراہ بن گئے ہیں جو بینال سبائی رابطہ کمیٹی کی کامیہ کمیٹی ہے تو ان کو تو آہ گالم گروش کے ریوارڈ مل گیا پنجاب میں فلور ملوں نے ہٹتال کر دی ہے وہ ٹیکسس میں اضافرے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں تو آج سے انہوں نے پیکنگ اور آہ جو آٹے کی ترسیل ہے آہ دونوں کو روکنے کا اعلان کیا ہے حکومت کا دعویٰ یہ کہ آہ آٹے کی سپلائی میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی تو اب تک کے لئے اتنی آپ سے ملاقات ہوتی ایک لئے بھی لوگوں نے اپنے گرد و ناکلوں کو بہت سیاہ لکھیں